اس کے علاوہ چائنہ کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ہم تباہ کر دیں گے جو تم سی پیپ کی شکل میں بلوچستان کے اندر کر رہے ہو حملہ کیا ہے یہ حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک آپ اسے نہیں کہہ سکتے بڑے پیمانے پر شہادتوں کی تلات ہیں اس وڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج تو دوستو اس وڈیو میں آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا بلوچستان کے یہ پور گسیم ہے اور اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آجات کر رہے ہو چاہیے بلوچستان کو اگر آپ سے سامن نہیں رہا ہے چلیے دوستو پہلے پورا وڈیو دیکھتے ہیں پھر وڈیو کا انتبہ بھاگ نہیں کرتے ہیں کچھ بات پلی شہل کو سبسکرائب کریگا بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لا پتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد بلوچ دشمن دشتگردوں کی جانب سے پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ہم تباہ کر دیں گے جو تم سی پیپ کی شکل میں بلوچستان کے اندر کر رہے ہو اب جو آج میرا کجن شہید ہوئے اس کا بڑا بھائی آلڈی شہید تھا تو اب مجھے بتائیں کہ اس بورے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن مجھے جو دکھ ہے وہ یہ کہ ریاستی یا حکومت جن خصوص حکومت ہیں حکومت کیوں اتنی خاموش ہے حکومت نے کیوں ان دہشتگردوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے بریندک بکٹی اور اس کے جتے جو ہیں وہ دیرہ بکٹی کے علاقوں میں سرعام حبیبکرم صاحب دندناتے پھر رہے ہیں ہتیاروں کے ساتھ چھ ہزار روپے سیکس جو ہیں وہ ٹیکس لے رہے ہیں ہر میرک کپل پہ اور اس کے علاوہ زمینوں پہ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین پہ بھتہ خوری قتل و غارت دو مہینے پہلے میرے دو بندے شہید کیے آج چار بندے شہید ہوئے آج زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسپتال میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی فکر ہے کہ ان کی کوئی رٹ سیادش کرنے ہیں بکٹی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں اس رائے کا حامل ہوں کہ دیشتگرد سے مذاکرات نہیں ہو سکتے لیکن ہماری ریاستی پالیسی ٹی ٹی پی کے ساتھ پہلے مذاکرات کی چل پڑی پھر وہ رک گئی اور جو بلوچ سیپرٹسٹ ہے یا دیشتگرد ہے ان کے ساتھ تو کبھی بھی یا خود کو جو بلوچ بلوچ کہہ کے اور ٹیررزم کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی ہے وہ تو اب تک کامیاب نہیں ہوئی کوئی فروٹس اس کے ہمارے سامنے نہیں آئے تو یہ جو کنفیوجن ہے سٹیٹ پالیسی میں کہیں یہ تو نہیں ہے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک رینڈے فائے کیا ہے آپ پاکستان کے کونٹیکسٹ میں کوئی بھی وائلنس بیٹھ لیں کسی بھی وائلنس کا ڈائیلوگ کے کوئی اچھے نتائق نہیں آیا ہے ماضی میں پہلے ہم نے کٹی کٹی سوات کے ساتھ ڈائیلوگ کیے ہمارے افسروں کے سر جو تھے وہ کٹے ہوئے ہمیں توفے میں ملے پھر ہم نے وزیرستان میں ڈائیلوگ کیے وہاں پر ہمارے افسر کے ساتھ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا ہمارے بچوں کو پشاور میں شہید کیا گیا پھر بلوچ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پر ریاست پاکستان میں پہلے دن پر انتطاق بار بار مذاکرات کیے اور بار بار مذاکرات کے نتیجے میں معصوم لوگوں کا قطعہ غارت ہوا ہے یہ جو مذاکرات والا فورمولا ہے یہ پاکستان کے کونٹیکس میں بلوچستان کے کونٹیکس میں ایک فیل پالیسی ہے ایک فیل پالیسی تھی اور ایک فیل پالیسی ہو گی دیکھیں آپ مذاکرات کریں دہشتگرد کو پی کھلی چھوٹی آپ مذاکرات کے آر میں اپنی افٹی کے پوسے ختم کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے آر میں اور ملائن کر رہے ہیں دیکھیں اس ایسی جنسی کو کاؤنٹر کس نے کر رہا ہے فرنٹیر کور نے اور فرنٹیر کور کو بدقسمتی کے ساتھ جو دہشتگردی کی جنگ میں بلوچستان کے کانٹیکس میں صفحہ اول تھی اس کو تو آپ نے پیچھ اٹھا دیا کیونکہ وہ انسرجنس کو کاؤنٹر کر رہی تھی اور آپ ایک سوشل میڈیا کے پیشر میں اور یہ جو سو کال ہمارے انکلیکچولز ہیں ان کے پیشر میں اور یہ تو کنفیجن کی آپ نے بات تھی ہے بڑی خوبصورت بات ہے میں اپنا آرگومنٹ کنکلور کر رہا ہوں عزیز صاحب پلیز تائم دیجئے گا دیکھیں یہ جو مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے یہاں پر پاکستان میں اگر ہنڈیٹ پرسن نہیں تو اٹلیس سیونٹی ایٹی پرسن یہ کنفنسز پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تیرورس ہیں دیکھیں ادھا جو کومپرسٹی کے نام پر وائلنٹ ہے یہ ہم کنفیجن ہیں ہم ان کو ناراض بلوچ کہتے ہیں دیکھیں نا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ جو وائلنٹ ہے اس کو ہم اس طرح ٹی ٹی نہیں کریں ہمارا میڈیا کنفیجن ہے ہمارا پارلیمنٹ کنفیوز ہے ہماری سکیورٹی سیبشمنٹ کنفیوز ہے یہ جنگ لڑنی ہوگی اور جنگ لڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنیز اکرم صاحب زل ہے اگر نہیں لڑنی ہے تو پھر بلوچستان ان کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسان حال ہو اول جب وہ مارے جائیں تب ہی ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو زخمی ہو تب ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو سکیورٹی اپریٹس ہے تو وہ اپریٹس مسنگ ہے وہ بلوچستان میں اب نظر یاری سب سے بڑا نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ہم پولیٹیشنز میں بلوچستان کے چلانا ہے ہماری منسٹرز میں چلانا ہے ہماری کیپنٹ چلانا ہے وہ بھی آپ کو بلوچستان کے کونٹیس میں مسنگ نظر آتی ہے جتنا بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں کہیں کوئی بلوچستان سے نظر نہیں آتا کہ وہ اس واقعے کو آن کرے اپنے لوگوں کو آن کرے اور لوگوں کو جو پوسٹ منیجمنٹ ہوتی ہے انسیدنسی اس کو منیج کرے انپورچنیٹلی ہم ہر ٹانگ سے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس وقت بلوچستان میں جو دہشتگرد ہیں ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دیئے اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولٹیکل پریشر کی وجہ سے یا سو کالڈ کانفیڈنس بیلنگ میئیرز کے لیے کچھ چیک پوسٹیں ختم کی تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سیکیورٹی میں کمزوری واقعہ ہو گئی کیسا ہوا ہے دیکھیں میں دیرابکٹی کے کونٹیکس میں آپ کو بتاؤں ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن ٹو ہنڈرڈ پرسن یہ جو آج لوگوں کی کلنگ ہوئی ہیں یا ایسٹی کی پوسٹ ہٹانے کی وجہ سے ہوئی ہیں اگر آج سوئنٹیئر کور کی پوسٹیں رہتی بیکن اگر پوسٹوں سے کسی کو پرابلم ہے اگر وہ کسی عام آدمی کو تنگ کرتے ہیں گزرتے ہوئے تو اس کی منیجمنٹ ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کو ختم کر دیں یہ کہاں کا یہ سپیٹل ہے جی یہ سپیٹل ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں شاید درست ہو کہ سیکیورٹی بینجمنٹ کے اندر کچھ ایمپروفمنٹس ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے در کس طرح کا ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز اور ہماری ڈومیسٹک اورگنیزیشنز سے پریشر پڑا کہ جی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا کچھ انٹرنیشنل ایمپیکٹ بھی ہے میں آپ سے ذرا تھوڑا سا اس سے آگے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے پاکستان کا یہ نائرٹیف کچھ عرصے سے رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں بھی کراس بورڈر ایلمنٹس انوالوڈ ہیں جس وجہ سے ہم نے بار لگائی جس وجہ سے افغانس تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں کل ایک خبر آئی تھی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا کہ دس سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں اور چار سے زیادہ پاکستانی فوجی لاپتہ ہیں لیکن مجھے دیفنیٹی لگتا ہے کہ دس سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور لاپتہ بھی بہت زیادہ لوگ ہیں یہ پاکستان کی میڈیا کلیم کر رہے ہیں یہ دس تو آپ سمجھیں نمبر اور بھی بڑا ہو سکتا ہے بلوچستان میں یہ بہت بڑا حملہ ہے اوویسلی بلوچستان کا ماملہ بھی کافی پورانا ہے 11 اگست 1947 کو بلوچستان کو آجادی ملی تھی اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا 15 اگست کو بھارت اور پاکستان کو آجادی ملی تھی پاکستان کو بھی 15 اگست کو ملی تھی پاکستان نے اپنا پہلا اور دوسرا انڈیپینڈنس دے 15 اگست کو ہی سیلیبریٹ کیا تھا آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور بعد میں جنہ کی موت کے بعد انہوں نے اپنے آپ آٹومیٹیکلی 14 کو سپٹ کر لیا اپنا انڈیپینڈنس دے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ فیک لوگ آپ گرنٹری کو سمجھ سکتے ہو تو جنہ کے پاس بلوچستان کا اور بلوچستان کو اس نے کس طریقے سے ہڑپا آپ سب دیکھ سکتے ہو بلوچستان میں جو فریڈم فائٹر انہوں نے چائنیز کو بھی دھمکی دیا کہ یہاں پر اگر آپ سی پیک کا پروڈیکٹ کا کام پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ مارے جائیں گے اور چائنیز پر کافی اٹیک ہوئے ہیں بلوچستان جو بلوچستان لیبریشن آرمی ہے اس کو لے کر پاکستان کے بھالے ہمیشہ روتے ہیں بھارت کہاں آتا ہے بھارت کہاں آتا ہے بھائی تمہاری نمبر ون آئیس آئی جو جو کلیم کرتے ہو کہ تمہاری ایجنسی دنیا میں نمبر ون ہے گھنٹا اکھار رہی ہے کیا گریہ ہے اس سے کہو کہ کچھ کرے وہ اوویسلی یہ لوگ کلیم کرتے ہیں گوگل پر جا کر ایک ویب سائٹ بنا لے گا اس پر کلیم کریں گے پاکستان آرمی نمبر ون پاکستان کی ایجنسی نمبر ون یہ پلانا ٹھکانا ہم نے 1965 کی جنگ جیتی ہم نے یہ جیتا وہ جیتا سب فوٹو شاپ ایڈٹ چل رہا ہے اور وہ اس ان کے لوگ ہیں جو انپڑ گوار ہیں وہ اسی طریقے کی باتوں پر باس کر کے یہی سب چیز مطلب سچ مان لیتے ہیں گائز ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو چلے لگا تو پلیش ایلوکا سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ پر اپنے سو جھاؤ جرود